قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ مصوی کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہائی کمان کے ہنگامی اجلاس سے خطاب محرم سے قبل سیاسی کھیل دشمن کے لیے خوشی کا سامان کر رہا ہے سیاسی بہران کا فائدہ قلدم اناثر کو ہو رہا ہے مزید تفصیل اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورٹ کے سرپرستیالہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ مصوی نے کہا ہے کہ سیاسی بسات پر جاری کھیل صرف پاکستان دشمنوں کی خوشی کا سامان کر رہا ہے محرم الحرام قریب ہے نواسہ رسول السکلین حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت کے لیے خصوصی اقدامات کا آغاز کیا جائے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی محرم کومیٹی ازداری سیل امام حسین علیہ السلام کے ازداروں کے مسائل جمع کر چکے ہیں ہر سطح پر حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق مانگتے ہیں اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرتے دوسرا کوئی عقیدہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے ایام ازا کے لیے پالیسی کا اعلان محرم الحرام سے قبل پریس کانفرنس میں کریں گے اپنے سوا سب کو غدار سمجھنا خارجی سوچ ہے قومی مسائل کے حل کے لیے جمہوری اتوار اپنائے جائیں عوام کرسی بچاؤ اور گراؤ کے کھیل میں حیران و پریشان ہے ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے ملکی مسائل کے حل کا جامع پلان وضع کیا جائے سیاستدان حکمران ایک دوسرے کو زیر کرنے کے بجائے ملک کو گرداب سے نکالنے کی فکر کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی ہائی کمان کے ہنگامی اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ایک منظم سازش کے تحت ادم برداشت کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے سیاسی جماعتیں ہر ادارے سے اپنے مطلب کے فیصلے چاہتی ہیں اداروں کے خلاف ویانبازی ملک کو کمزور کرنے کے بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے پارلیمان، فوج، عدلیہ سمیت قومی اداروں کے خلاف مہم جاری رہی تو پاکستان اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا خدا رہا اداروں کے کام میں مداخلت نہ کی جائے جہاں خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لئے جمہوری سیاسی طریقہ اختیار کیا جائے اداروں کے ذمہ داران جائز شکایات اور خامیوں پر اقدامات اٹھائیں جانداری کا تاثر ہی نہیں تصور بھی ختم کر دیا جائے آغاسید حامد علی شاہ موسوی نے اس عمر پر تشویش کا اظہار کیا کہ موجودہ سیاسی بوران کا سب سے زیادہ فائدہ قلدم جماعتیں اٹھا رہی ہیں اسبیتیں پھیلانے والے بلیک میلنگ کر کے جائز ناجائز منوا رہے ہیں اکثر قلدم جماعتوں کے سربراہوں نے نئی جماعتیں قائم کر لی ہیں اور حکومتی کمیٹیوں تک بھی رسائی پا چکے ہیں دوسری جانب خانہ پوری کے لئے بے گناہوں کو شیڈیول فور میں ڈال کر ان کا جینہ حرام کر دیا گیا ہے جن کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا بے گناہوں کی آہیں حکومت ہی نہیں عرش ہلا دیتی ہیں لہٰذا عرباب اقتدار اس علمیہ کا شکار بے گناہوں کی داد رسی کریں آغا سید حمد علی شاہ موسوی نے عوام الناس اور بالخصوص اصداروں پر زور دیا کہ وہ قلدم جماعتوں سے ہوشیار رہیں انسانیت اور پاکستان دشمن قلدم جماعتوں کے سب سے بڑے ہتھیار منافرت، دنگا فساد، فتنہ، قتل و غارت ہیں جب تک آگ نہ لگے قلدم جماعتوں کا کاروبار نہیں چلتا عوام دین و وطن فروشوں پر کڑی نظر رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال دانشمندی سے کریں جذباتیت کے بجائے سنجیدگی کو شعار بنایا جائے تو کوئی دشمن اپنی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہائی کمان کے اجلاس کے دوران مرکزی اہدداران اور صوبائی نمائندگان نے اپنی رپورٹس پیش کی ٹین ایف جے کے ترجمان کے مطابق علاقائی مسائل پر روشنی ڈالی اور کارکردگی کا جائزہ پیش کیا علاقائی رپورٹوں اور حکومتی اقدامات کی روشنی میں محرم الحرام کی پالیسی تشکیل دی جائے گی جس کا اعلان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی محرم الحرام سے قبل کریں گے